السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج ایک اہم چیز کے تعلق سے آپ سب کی رہنمائی کرنا ہے اور وہ اہم چیز کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے میرے پاس ایک کاغذ ہے میں آپ سے سوال کروں کیا آپ اس کو جانتے ہیں کیا چیز ہے یا کس چیز کا نشان ہے جی جی ریمبو نہیں ہے بہت اٹریکٹیو ہے نا دیکھنے میں بڑا پیارا ہے لیکن اس کی وضاعت ابھی میں کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر ہم مسلمانوں کو بطور خاص زنا اور زنا تک لے جانے والی تمام چیزیں حرام کر دی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ہر قسم کی فحش چیزیں حرام کر دی ہیں چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو یہ چیز جو ابھی آپ نے دیکھا یا آپ کو دکھایا گیا یہ دراصل ایک خاص کمیونٹی کا فلیک کا نشان ہے جسے شارٹ زبان میں ال جی بی ٹی اور بعض لوگوں نے اس کے آگے کیو اور آئی بھی ایڈ کیا بعض لوگوں نے اے بھی ایڈ کیا اب یہ کون لوگ ہے اس کا فل فارم کیا ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر کے یا ایک درس کے حوالے سے میں اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا آپ آپ اس کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں لیکن یہ کون لوگ ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں کی ایک ایسی لڑکی جو اپنی ہی جیسی کسی لڑکی میں انٹریسٹ ہو جس کو آپ اپنی زبان میں انگلیش میں کیا بولتے آپ جانتے ہیں لڑکا لڑکے میں انٹریسٹ ہو اسی طریقے سے ایک قوم وہ ہے کہ جو دونوں میں انٹریسٹ ہے دونوں کی طرف مائل ہے ایک وہ ہے جو دونوں میں سے کسی کی طرف مائل نہیں ہے یہ چار ہو گئے پانچوا وہ ہے جو پیدائش کے حساب سے کچھ اور تھا لیکن اب اس کا جنڈر کچھ اور ہو گیا ہے ایک اور وہ ہے اس میں کہ جس کو خود اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ وہ کس کی طرف مائل ہے اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ وہ کس کی طرف مائل ہے اور ایک ساتھوں اور آخری وہ ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے مطلب پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کون سا جنڈر ہے میل ہے یا فی میل ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے ان سات ٹائپ کے لوگوں کی دنیا بھر میں ایک خاص کمیونٹی بن چکی ہے ایک خاص کمیونٹی اور اس وقت پوری دنیا میں اس کو بڑے زور و شور سے یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے کل میں نے یہاں مسجد کے باہر ایک چھتری دیکھی اسی کلر سیم نشان ہے سیم نشان کی چھتری کل میں نے مسجد کے باہر دیکھا آج میں نے صبح میں فیس بک پر کسی کی پوسٹ دیکھا اس پوسٹ میں بیک گراؤنڈ جو کلر ہے سیم یہی نشان ہے پہلے فیس بک پر صرف وائٹ بیک گراؤنڈ کا کلر آتا تھا اب جو ہے دنیا بھر کے کلر فیس بک والے نے ڈال رکھا ہے بیک گراؤنڈ کا کلر آپ جو چاہیں چوز کر سکتے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس میں یہودیوں کا نشان ہے عیسائیوں کا نشان دنیا بھر کی قوموں کا اس میں نشان ہے اسی میں سے ایک نشان یہ بھی ابھی حال فی الحال میں فیس بک والے نے ایڈ کیا ہے جب بتو بڑے زور و شور سے اس کو پرموٹ کیا گیا پچھلے دنوں ایک کرکٹ میچ کے بارے میں سنا کہ وہاں پر باقاعدہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے پورے ٹیسٹ میچ کے پانچ دن اس ٹمپ پر باقاعدہ یہ جو ہے کلر کا سمبول اور نشان لگایا گیا اس کو پرموٹ کیا گیا اس کو پی ایس جی کے نام سے اس پی ایس جی کا ایک کھلاڑی تھا جو مسلمان ہے پوری قوم جو ہے پرموٹ کر رہی اس سے بھی کہا گیا پرموٹ کرنے کے لیے لیکن وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوا کہا جو کرنا ہے کر لو لیکن میں اس کے اندر شامل نہیں ہوتا مارکیٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھ جائیں گی رسٹ بینڈ ہے اور اسی طریقے سے ربر ہے پنچ ہے اور دنیا بھر کلر کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی بطور خاص بچوں کے سامان اس کلر کے بہت زیادہ مل رہے ہیں اس کلر کے سوکس بھی مل رہا ہے اور اس کو ملٹی کلر کے نام پر لوگ بیچ رہے ہیں ملٹی کلر کے نام پر بیچ رہے ہیں یہ پوری کمیونٹی بن چکی اور باقاعدہ یہ لوگ پیسے جو ہے لگا رہے ہیں سامان بک رہا ہے پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے ہم بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے ان جانے میں اس طرح کی کسی چیز میں ہم شامل ہوں اور اس کو فروغ دینے کا ہم سبب ذریعہ بن جائیں اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے کہ ایک لڑکی لڑکی سے اپنی خواہش کو پوری کرے ایک لڑکا لڑکی سے اپنی خواہش کو پوری کرے یا اسی طریقے سے اس میں جو بھی تفصیل ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ تمام چیزیں اسلامی شریعت نے حرام کی ہے اور اگر اسلامی قانون ہو تو اس کی اپنی سزا ہے جیسے زینہ کی سزا ہے ویسے ہی اس چیز کی بھی اس کام کی بھی سزا ہے کہ اگر کوئی ایک جنس والا اپنی ہی جنس سے خواہش پوری کرے لڑکا اپنے ہی جیسے لڑکے سے خواہش پوری کرے اور ہمارے اس ملک کے اندر بعض ہائی کورٹس کے بارے میں یہ سنا کہ وہاں اس طریقے کے کیس جو ہے ہیرنگ میں ہے وہاں اس طریقے کا معاملہ پہنچ چکا ہے یہ قوم جو ہے چاہ رہی ہے کہ یہاں پر بھی اس طریقے کا معاملہ ہو اور یہاں پر لڑکی لڑکی سے خواہش کو پوری کرے لڑکا اپنے جیسے کسی لڑکے سے خواہش پوری کرے تو اس لیے اس طرح کی کسی بھی چیز کو اس طرح کے نشان والی جو بھی چیزیں ہیں اپنے گھروں میں خبردار کریں خواتین کو خبردار کریں کسی بھی چیز کو ہرگز ہرگز نہ خریدیں کسی بھی چیز کو ہرگز ہرگز نہ خریدیں کیونکہ جانے انجانے میں آپ ان چیزوں کے ایک تو پروموٹ کرنے کا اپنے آپ کو سبب بنائیں گے اور دوسرے یہ کی آپ کا پیسہ بھی ایسے لوگوں کو جائے گا اور ایسے لوگ پھر ترقی کریں گے دنیا کے اندر اس طریقے کا قانون پاس کرائیں گے اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہے لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے اور بعض جگہوں پر تو شادی بھی جائز ہو چکی بعض جگہوں پر تو شادیاں بھی کر اس لیے یہ ہوشیار رہنے کی خاطر میں نے آپ کے سامنے سوچا کہ یہ بات رکھوں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں میں مارکٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں میں سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہی اصل میرا میدان ہے میں دیکھتا رہتا ہوں اس لیے خبردار کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ آگاہ رہیں اور اس طریقے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ